پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی دو کروڑ آبادی ہمیشہ سے پانی کی قلت کا شکار رہی ہے شہر قائد کے باسیوں کو روزانہ نوے سے پچانوے کروڑ گیلن پانی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اسے صرف سٹھ سٹھ کروڑ گیلن پانی ہی دستیاب ہوتا ہے کراچی کو دھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے پچپن سے ساٹھ کروڑ گیلن ہب سے دس کروڑ اور گھاروں سے دو کروڑ چالیس لاکھ گیلن پانی سپلائے کیا جاتا ہے اس طرح لوگوں کو لگ بھگ یومیا ستائیس کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری سطح پر سپلائے کیا جانے والا پانی بھی پائپوں میں لیکیج کے باعث اس وقت مزید کم ہو جاتا ہے جب رساؤ کی وجہ سے روزانہ لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے کورنگی شاہ فیصل کالونی لانڈھی گلوستان جوہر اورنگی اور اورنگی ٹاؤن کا علاقہ نارت کراچی خیوم آباد کشمیر کالونی پنجاب کالونی محمود آباد اور منظور کالونی میں پانی کی کمی کا مسئلہ اتنا شدید ہے کہ لوگوں کو ٹینکر مافیا سے پانی خرید کر اپنی ضروریت پورا کرنی پڑتی ہے اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے کی فور منصوبے کی منظوری دی گئی تھی اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے کی فور منصوبے کی منظوری دی گئی تھی لیکن کینجھر جھیل چھٹا سے ناردن بائی پاس کراچی تک ایک سو چوبیس کلومیٹر طویل پائپ لائن بچانے کا کام مسلسل تاتل کا شکار ہے پچیس عرب روپے کے فنڈز کی منظوری کے باوجود پچیس کروڑ گیلن پانی فراہم کرنے والے اس منصوبے پر عمل درامت نہ ہونا سمجھ سے بالاتر ہے کراچی وارٹر بورڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے سال تک کراچی کو پینتیس سے پینتالیس کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو شہر قائد کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے